ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے خضر آپ جو وضائف بتاتے ہیں کسی کو بیماری کے لیے کسی چیز کے لیے بتاتے ہیں تو اس کی جزت عام ہوتی ہے یا خاص ہوتی ہے کیونکہ آپ کے جو وضائف ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی مفید ہوتے ہیں اور ہمارے بھی اندر بھی وہ بیماریہ ہوتی ہے اگر آپ کی عزت عام ہو تو ہم استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی عزت خاص ہے تو ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں اس لئے آپ خضرات جی اس کی عزت عام فرمائے تو میرے جو وضائف ہوتے ہیں بلکل عام ہوتے ہیں بے شک جو سوال کرنے والا تو خاص ہے اس کا ایک خاص مقصد سامنے آتا ہے لیکن جب میں اس کو بتاتا ہوں تو جس تک بھی وہ پیغام پہنچتا ہے اس کے لیے میرے طرف سے اجازت عامہ ہوتی ہے بلکل آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اس سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے الا یہ کہ میں اگر کبھی تصریح کر دوں کہ یہ خاص آپ ہی کے لیے عمل ہے تو وہ الگ بات ہے اور ایسا عام طور پر میں کہتا نہیں ہوں کیونکہ اللہ کا نام ہے سب کو فیضان اٹھانے کا حق ہے تو آپ کو بلکل اس میں اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں اور میں دل سے دعا بھی کرتا ہوں باقی ہے کہ اگر جن دنوں میں عورتوں میں نماز نہیں ہے تو وہ کیا کرے تو اس کا ذکر کر سکتی ہے کیونکہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے قرآن کریم کی آیت کی ممارت ہوتی ہے لیکن یہ چونکہ اللہ کا ذکر ہے یا اسی طرح کہ صلی اللہ علیہ وسلم دروشیف ہے وہ خاص ایام میں بھی پڑا جا سکتا ہے دروشیف کے حوالے سے اس میں تو آپ تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ میرا خیال نہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا ہو جہاں دروشیف نہ ہوتا ہو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ دروشیف اول آخر ضرور ہوتا ہے عام طور پر گیارہ دفعہ دروشیف بتایا جاتا ہے اگر کبھی نہ بتایا ہو تو آپ دروشیف ضرور شامل کریں اور اگر بعض ایسے وظائف ہوتے ہیں جس میں دروشیف نہیں پڑنا ہوتا تو وہاں تصریح کر دی جاتی ہے کہ اول آخر دروشیف نہیں ہے بس وقت بعض دشمنوں کے لئے پڑا جاتا ہے اور غیز و غزب کے لئے پڑا جاتا ہے بعض وظائف ایسے ہیں کوئی کڑوی چیز موں میں رکھی پڑی جاتی ہے اور دروشیف تو رحمت العالمین کا تذکرہ ہے تو وہاں غزب میں رحمت کو کیوں ملائیں اس لئے وہاں مشایخ سلسلہ کہتا ہے دروشیف نہ پڑیں یہ غیز و غزب کے ساتھ آپ یہ ورد کریں تاکہ اللہ کا غزب اس دشمن پر ٹوٹے تو وہ خاص تو اس کی تصریح کر دیتے ہیں لیکن عام طور پر اگر میں نہ بتاؤں تو پھر آپ انڈرسٹوڈ سمجھ کے دروشیف لازمی شامل کریں کیونکہ دروشیف کی برکت سے تو وظیفہ آپ کا قبول ہونا ہے اور اللہ کیا جو شرف قبول نصیب ہوگا تو دروشیف جائے آپ بالکل اس میں پڑیں نام ہے المانیو یہ نائنٹی ون المانیو کا معنی منع کرنے والا روکنے والا المغنی کا معنی تھا غنی کر دینے والا الغنیو کا معنی تھا اچسل خود غنی اپنی ذات میں غنی اور مغنی کا معنی دوسروں کو غنی کر دینے والا بے پرواہ کر دینے والا المانیو کا معنی روکنے والا منع کرنے والا اور یہ جو نام ہے یہ جلالی ہے اپنی کیفت کے اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے بڑا عجیب و غریب نام ہے اس کے جو ہے عدد کبیر ایک سو ایک سٹھ ہے ہنڈر فیب سکسٹی ون اور اس کا جو عدد مفض آٹھ ہے ایٹ تو اس میں بھی بڑی زبردست تاثیر ہے المانیو میں کیونکہ ظاہر ہے کہ معنی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے اس معنی میں کہ اس نے روک رکھا ہے آسمان کو زمین پہ گرنے سے اس نے روک رکھا ہے ستاروں کو آپس میں ٹکرانے سے اس نے روک رکھا ہے سورج کو چاند سے ٹکرانے چاند کو سورج سے ٹکرانے سے تو گویا ہے کہ یہ اس کی شان ہے ایک آدمی چلتا ہے کھڑا ہے تو اس نے روک رکھا اس کو نیچے گرنے سے تو گویا ہے کہ یہ کمالات اس کے اندر ہے یہ المانیوں میں تو گویا کہ توحید کا شاکار ہے یہ نام پوری وحدت انسانوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے ان سب کو تھام رکھا جو روک رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے گویا کہ مذکر کو مونس مونس کو مذکر بننے سے روک رکھا ہے اور گھیوں کو جوہ بننے سے روک رکھا ہے کیلے کو سیب بننے سے روک رکھا ہے سیب کو انار بننے سے روک رکھا ہے کیونکہ ایک جیسی مٹی ایک جیسی زمین ایک جیسی ہوا ہوا ایک جیسی کھاد اور جب ڈالتے ہیں تو ہر درخت الگلے رنگ و روپ سے نکلتے ہیں تو یہ اصل میں ایک کو دوسرے میں مکس ہونے سے روکنے والی ذات اللہ ہی کی ہے یہاں تک کہ قرآن میں فرحا ہے مارج البحرینی التقیان دو دریاء آپس میں ملتے ہیں لیکن ایک کو دوسرے کو اوپر مکس ہونے سے روک رکھا ہے ایسی باریک بیچ میں ایک ایسی دیوار حائل قائم کا رکھی ہے وہ پانی آپس دوسرے سے مکس نہیں ہوتے اگر ملتے بھی ہیں تو پھر سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں بیچ میں وہ باریک تو یہ جو روک رکھا ہے یہ علمانیوں نے روک رکھا تو یہ وہ ذات ہے تو اس پر بڑی زبردست تاثیریں ہیں سب سے بڑی اس کی تاثیر یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں ناچاقی ہے میاں ناراض ہے یا بیوی ناراض ہے تو جس کو مقصود ہے کہ بیوی اگر ناراض ہے وہ چاہتا ہے کہ بیوی راضی ہو جائے تو اپنے بستر پر بیٹھ کر یا اکیس دفعہ روز پڑھا کریں یا مانے ہو یا مانے ہو یا مانے ہو یہ پڑھ کے چھو 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 اپنے اوپر دم کریں چھو 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 بیویوں پھونگ دیں بس انشاءاللہ اس کی بیوی راضی ہو جائے گی یا شور ناراض ہے تو بیوی عمل کریں تو فورٹی ون ڈیز کینی سے شروع کریں لیکن یہ کہ آٹھ دن کے اندر یہ ہے وہ کامیابی ہو جاتی ہے یہ اس میں تاثیر حضرت یہاں پہ صرف آپ سے یہ سوال کروں گا کہ بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے وظیفہ ختم ہوا ویسے ہی معاملہ اکتم ٹھیک ہو جانا چاہیے تو کیا ایسا ہی ہونا چاہیے یا سبر کریں اور انتظار کریں یہ اچھا سوال ہے دونوں صرف تو ہو سکتی ہیں اور بعض دفعہ یہ ہے کہ پورا کر لیا کرنے کے بعد پہ کچھ دن انتظار کرنا چاہیے کم از کم تین دن انتظار کرنا چاہیے تین دن نہیں تو نو دن تک انتظار کرنا چاہیے تو کوئی طاقتت جو ہے وہ تو ٹوئنٹی ون ڈیز تک لکھا ہے اکیس دن تک انتظار کریں کہ اس کا یہ چیزیں ظاہر ہوں کیونکہ اصل میں وضاحت میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وظیفہ پڑھتے ہیں تو خود ہماری روح میں کسافتیں اتنی ہیں گندگیاں کہ وہ وظیفہ جو اللہ کا کلام سب سے پہلے تو ہماری کسافتیں صاف کرتا ہے جب کسافتیں صاف ہو جاتی ہیں اب جب وہ وظیفہ پڑھتا رہتا ہے انسان اب وہ جو شفاف روح کے اوپر اب اس کے انوارات ظاہر ہونے لگتے ہیں ایسے جیسے کپڑا میلہ ہے اس کو دھوتی ہے تو پہلے تو میل نکل نکلتا ہے اس کے بعد وہ چمکتا ہے اب چمکے کا دھلے گا سوکے گا اب اتر چڑکتے ہیں اس میں لوگ بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں ہم نے جو ہے یہ پڑھ رہے کچھ ہو نہیں رہا ہو نہیں رہا وہ اندر کی کسافت ہزمیں دھل رہی ہے وہ شفاف ہو گئی اب اس کے بعد وہ اس کے انوارات ظاہر ہوں گے اب وہ بھی تو بعض لوگ کے کسافت زیادہ ہوتی ہے اکتالیس دن میں کسافت ہی نہیں دھلتی تو ان کو کہنا پڑتا ہے اکتالیس دن اور کر لو تاکہ کسافت تو دھلے جب وہ دھلی اب اللہ کے انوارات آئیں گے اور وہ میں نے جیسے بتایا کہ جس کا مفرد عدد ہوتا ہے عدد اس کے حساب سے اگر جیسے آج یا قویو قویو کا آٹھ تھا مفرد اب آٹھ دن کے اندر وہ اب ظاہر ہونا چاہیے اس کا نتیجہ نہیں تو اگلے آٹھ دن تو وہ آٹھ دن کے ساتھ مثلا تو یہ ہوتا ہے تو اسے انتظار کرنا چاہیے بس اس کو ریپیٹ کرے بس وقت انتظار کرے ٹوئنٹی ون ڈیز تک کم سے کم تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے بہت شکریہ دنیا کے مسائل ہیں ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں اپنے بیڈروم میں ٹی وی کے اوپر فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں زندگی دے اور صحت دے اور تندرسی دے اور ایسے ہی رکھے ممیشہ